السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرین آج میں آپ کے لئے لائے ہوں ایک دلچسپ کہانی ایک ویری انٹرسٹنگ سٹوری لائے ہوں آپ کے لئے اور جس کو سن کر آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے اور تو میں آپ سے ریکرسٹ کروں گا کہ بیچ ویڈیو کے اندر آپ ویڈیو کو سکپ مت کیجئے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس کہانی کے اندر تو اس کہانی کا نام ہے اصل میں The Secret of Success کامیابی کا راز آج میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ کامیابی کا راز کیا ہے اس کے لئے میں آپ کے لئے ایک چھوٹی سی سٹوری لائے ہوں آپ سنیے گا آپ کو مدہ آئے گا تو سٹارٹ کرتے ہم اپنی The Secret of Success سٹوری ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے وہ بہت پریشان رہتا ہے کہ یار اصل میں کامیابی کا راز کیا ہے وہ اس حوالے سے سوچتا رہتا ہے اپنے خیالوں میں گم رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ آخر یار کامیابی کا راز کیا ہے کامیابی کو کیسے پایا جا سکتا ہے وہ اس حوالے سے اور فکر میں لگا رہتا ہے تو سوچتا یار کیوں نہ میں اپنے یہ بات اپنے وزیروں کو بتاؤں اور ان سے پوچھوں یار تم مشورہ دو کہ کامیابی کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کا راز کیا ہے نا تو وزیروں سے مشورہ کرتا ہے اور اس کو اکیلے میں بیٹھتے کر وہ سوچتا رہتا ہے کامیابی کے حوالے سے تو اس کو ذہن میں کچھ سوالات آتا ہے ناظرین اب ذرا سنیے گا بادشاہ کے دل میں کیا خیال آتا ہے کہ سیکرٹ سیکسس حاصل کرنے کے کچھ رولز تو ہوں گے تو اس کے کامیابی کو لے کر اس کے دماغ میں تین سوالات آتے ہیں تین سوالات بادشاہ کے دماغ میں کیا آتے ہیں پہلا سوال کہ سب سے اہم وقت کون سا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے پہلا سوال آتا ہے ناظرین اس کے دماغ میں یہ کہ سب سے اہم وقت کیا ہے آخر کسی بھی کام کو کرنے کے لیے دوسرا سوال آتا ہے اس کے دماغ کے اندر کہ سب سے اہم کام کیا ہے پھر تیسرا سوال آتا ہے کہ سب سے اہم شخص کون سا ہے اب وہ ان تین سوالوں کو لے کر بہت پریشان رہتا ہے اور اپنے وزیر کو بلاتا ہے جتنے بھی اس کے سلطنت کے وزیر ہوتے ہیں ان کو جمع کرتا ہے ان سے پوچھتا ہے سوالات کہ بھئی بتاؤ ان تین سوالوں کے کیا جواب ہوں گے تو تمام وزیر اپنے اپنی رائے دیتے ہیں اپنے اپنے جوابات دیتے ہیں لیکن بادشاہ سب کی سنتا ہے لیکن اس کا جواب سن کر اس کو مزہ نہیں آتا اور بادشاہ کے دل کو مطمئن نہیں کر پاتے سارے وزیر جواب دیتے ہیں آخر جو ہے بادشاہ ڈس سیٹیفائیڈ رہتا ہے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا پھر وہ اپنی درباریوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ بھئی جو مجھے اس سوالوں کا جواب دے گا ان تین سوالوں کا جو مجھے جواب دے گا میں اس کو پانس سو سونے کے دینار انام میں دوں گا اب دیکھیں ناظرین یہ اعلان ہو جاتا ہے سلطنت میں رہایا میں پورے میں اعلان ہو جاتا ہے درباریوں میں سپائیوں میں تو بہت ہزاروں لوگ بادشاہ کے پاس آتے ہیں اور اس کے ان تین سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں کوئی دولت کی لالچ میں آتا ہے کوئی شورت کی لالچ میں آتا ہے کہ بادشاہ کیسے جا کے انام مل جائے گا عزت مل جائے گی کسی بھی شخص سے مطمئن نہیں ہو پاتا اور پریشان ہو جاتا ہے یا میرے ان تین سوالوں کا صحیح جواب آخر مجھے کون دے سکتا ہے اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سنتا ہے نا کہ اس کی سلطنت کے قریب تھوڑا سا دور سم ڈسٹنس پر ایک جنگل ہوتا ہے اور اس جنگل کے اندر ایک جھوپڑے کے اندر ایک بڑے مشہور بزرگ رہتے ہیں وہ فقیر بزرگ ہوتے ہیں بڑے نیک دل انسان ہوتے ہیں بڑے صوفی صاحب ہوتے ہیں ان کی بھی ایک شہرت ہوتی ہے کس حوالے سے شہرت ہوتی ناظرین وہ اس حوالے سے کہ لوگوں میں بزرگ یوں مشہور ہوتے ہیں کہ یہ بزرگ جنب غریبوں کی مدد کرتے ہیں جو بیچارے بے بس سہارہ ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں یعنی ان کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے زندگی میں کچھ بھی ان کو پوچھنا ہوتا ہے مشورہ وغیرہ لینا ہوتا ہے تو بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں بزرگ کے بارے میں ایک خاص چیز یہ تھی کہ وہ صرف فقیروں کی مدد کیا کرتے تھے یعنی جو غریب وہ بیچارہ بے بس لاچار اسی کی مدد وہ کیا کرتے تھے ان کا نام بھی تھا ایک بڑا بڑا مشہور وہ بزرگ تھے نا تو ان کا نام بھی تھا جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی کہ یار ایک اکلمن شخص جنگل کے اندر جھوپڑے میں رہتا ہے اب وہ بادشاہ تھا پریشان اس نے اسی حوالے سے سنا کہ بزرگ بہت مشہور ہیں وہ سنتے ہیں کہ یہ بزرگ فقیر سے بات کرتے ہیں امیروں سے بات بلکل نہیں کرتے یعنی میں اگر اپنی ریایہ سلطنت کے سپائیوں کے ساتھ وزیروں کے ساتھ بادشاہ کے بھرم میں جاؤں گا تو بزرگ ان کے سوالوں کے جواب نہیں دیں گے تو اس وجہ سے بادشاہ اپنا گیٹ اپ چینج کرتا ہے بلکل فقیروں والا ہلیہ بناتا ہے بلکل پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے اور چلتا ہے بھئی اس جنگل کی طرف جنگل کی طرف جاتا ہے رات کا وقت ہوتا ہے رات کے وقت چلتے چلتے ہو کیسے نا کیسے بادشاہ کو اس بزرگ کا جھوپڑا مل جاتا ہے اور وہ اس بزرگ سے سلام دعا کرتا ہے طبیعت پوچھتا ہے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے ان کے اندر کچھ خدائی کا کام کر رہے ہیں گڑا کھو دے رہے ہیں اچھا بھئی کام چل رہا ہے خدائی کا نا اچھا تو پھر وہ جیسی بزرگ کے پاس پہنچتا ہے بادشاہ تو بادشاہ بزرگ سے پوچھتا ہے کہ حضرت میرے تین سوالیں اگر آپ مجھے کرم کریں مجھ پر مجھ پر مہربانی کریں میرے ان تین سوالوں کے جواب دینا ہے بادشاہ اپنے تین سوال رکھتا ہے کہ سب سے اہم وقت کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کون سا ہے سب سے اہم کام کون سا ہے اور سب سے اہم شخص کون سا ہے اچھا وہ بزرگ جو ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہے وہ بلکل جو نا اگنور کرتے ہیں بادشاہ کو سنتے ہی نہیں ہے وہ اپنی کھدائی کے کام میں مصروف ہے اچھا بادشاہ بلکل صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر میں بے سبری دکھاؤں گا اگر ان کو پتہ چل گیا میں بادشاہ ہوں تو ان کے اس کے جوابات نہیں ملیں گے اس وجہ سے وہ خاموش رہتا ہے کہتا ہے اچھا حضرت میں آپ کی مدد کرتا ہوں وہ ان سے کھدائی کی سامان لے لیتا ہے خدائی کا سامان اور کھوڑنا شروع کر دیتا ہے اچھا کھوڑا رہا ہوتا ہے کھوڑتے کھوڑتے شام ہونے لگ جاتی ہے بلکل صورت ڈھننے لگ جاتا ہے اندھیرہ ہونے لگ جاتا ہے اب اندھیرہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ تھا کھارگر بادشاہ جو ہے نا سارا سامان رکھ کر سائٹ پر دوبارہ بزرگ کے ساتھ بیٹھتا ہے اب وہ دوبارہ اپنے سوال ریپیٹ کرتا ہے بادشاہ بزرگ سے دوبارہ اپنے سوال ریپیٹ کرتا ہے لیکن ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ بزرگ اس کو کوئی جواب نہیں دیتے بادشاہ کے سوالوں کے جواب ابھی تک ان کو کچھ بھی نہیں دیا بزرگ خاموش ہیں اچھا پھر آدھی رات ہو جاتی ہے تقریباً وہ بیٹھے ہی ہوتے ساتھ کہ اچانک بزرگ اب کچھ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں کہ ادھر دیکھو یوں اشارہ کرتے ہیں بزرگ بادشاہ کو یوں اشارہ کر کے دیکھتے ہیں وہ دیکھو کون آرہا ہے اب جیسی بادشاہ بلکل یوں دیکھتا ہے تو ایک بلکل فقیر حالت میں پرانے پھٹے کپڑے حالت میں زخمی حالت میں ایک شخص بھاگتا ہوا یوں آرہا ہوتا ہے چلاتا ہوا اور جیسی وہ بادشاہ کے قریب آتا ہے ویسی بادشاہ کے قریب آ کر گھر جاتا ہے وہ بھے ہوش ہو جاتا ہے بادشاہ اس کو دیکھتا ہے وہ بچارا شخص زخمی ہوتا ہے بہت اس کو اٹھاتا ہے اس کی زخموں کو دیکھتا ہے اس کی مرم پٹی وغیرہ کرتا ہے اس کا علاج کرتا ہے اس کو پانی وانی پلا کر دوائی پلا کر اس کو رات کے لیے سونے کا انتظام وہ جھوپڑے میں ہی کر دیتا ہے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بھی بادشاہ کو یہی کہتے ہیں کہ یہ تو جانتے نہیں کہ وہ بادشاہوں صبح پھر جب وہ اٹھتے ہیں تو کافی حد تک وہ زخمی جو شخص ہوتا ہے وہ بہتر ہو چکا ہوتا ہے اس کی آنکھ کھلتی ہے بادشاہ کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے پھر وہ بادشاہ سے جا کر بولتا ہے زخمی شخص کہ حضرت میں جو ہے نا آپ کو مارنے آیا تھا جان سے بادشاہ سن کر حیران ہو جاتا ہے کہ تم مجھے جان سے مارنے آئے تھے وجہ یہ بتا تھا کہ بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو نا میرے بھائی کو ظلمن قتل کروا دیا تھا ناجائز آپ نے حکوم فیصلہ دے کر میرے بھائی کو قتل کروا دیا تھا جس کی وجہ سے میں آپ کا دشمن ہو گیا تھا تمہیں اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا آپ کو میں جان سے مارنا چاہتا تھا اور مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ آپ جنگل کی طرف بالکل اکیلے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ کوئی سپاہی نہیں ہے تو مجھے یہی اچھا موقع ملا کہ مجھے لگا کہ یہی وقت میں آپ سے اپنے دشمنی نکال سکتا ہوں بدلہ لے سکتا ہوں تو اس وجہ سے میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا اور میں آپ کے انتظار میں تھا کہ آپ یہ بزرگ سے مل کر فائل ہو کر آئیں گے جیسے آپ آپ سی پلٹیں گے میں آپ پر حملہ کروں گا اور میں آپ کو جان سے مار دوں گا اب یہ اس کی پلیننگ تھی لیکن ہوتا ہے کہ بزرگ جو ہے نا بادشاہ کو روک لیتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ یہی رک جائیں کام وغیرہ کرواتے ہیں ٹائم زیادہ ہو جاتا تو اس کی وجہ سے وہ شخص چھپا ہوتا ہے جنگل میں اس شخص کو سپاہی دیکھ لیتے ہیں بادشاہ کے چھپے اور پیچان لیتے کہ یہ تو خطرناک ہے کیونکہ اس کے آہات میں ہتیار بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے بادشاہ کے سپاہی اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہ زخمی اپنی جان بچا کر بھاگتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے اور بادشاہ کی جب یہ رحم دلی دیکھتا ہے کہ بادشاہ تو اچھا ہے اس نے اس کے زخموں کو مرم پٹی کر دی اور اس کو طبیعت بھی اس کی سیٹ ہو گئی تو اس وجہ سے بادشاہ کا سچا غلام بن جاتا کہتا ہے کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں بلکل معافی مانگتا ہے بادشاہ سے اپنے دل کے جو بھی دشمن ہوتی ہے وہ تمام اپنے دل سے نکال کر بادشاہ کا بلکل سچا پکا غلام بن جاتا ہے اچھا یہ ہو جاتا ہے یہ بزرگ دیکھ رہے ہیں سین یہ کیا چل رہا ہے کہ جو نا ایک بادشاہ سے یہ بات چیز ہو رہی ہے اس کے بعد بلکل بزرگ کے پاس وہ دوبارہ بادشاہ جاتا ہے اپنے سوال ریپیٹ کرتا ہے کہ میرے ان تین سوالوں کے جواب دے دیجئے حضرت آپ کافی ٹائم ہو چکا صبح بھی ہو چکی ہے پوری رات ایک بادشاہ گزار چکا ہے آپ کے جو پڑے میں اب کیا ہوتا ہے پھر وہ بزرگ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے تمہیں تمہارے تین سوالوں کے جواب مل چکے ہیں بادشاہ کہتا ہے حضرت کیسے مجھے پھر کیسے ملے میرے ان تین سوالوں کے جواب بذرگ اور اس کا سوال دورج ہوں کہ تمہارا سب سے پہلے سوال طلی٥ کہ بتائیے سب سے اہم وقت کون سا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے بذرگ کہتا ہے کہ سب سے اہم وقت کسی بھی کام کو کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ تھا تمہارے لیے جس وقت تمہارے دل میں میری مدد کرنے کا خیال آیا کیونکہ بادشاہ نے دیکھا تھا ہمچے کام کر رہے تھے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں میں ان کی مدد کروں کہا کہ سب سے اہم وقت یہ تھا کیونکہ تمہارے دل میں ایک نیک خیال آیا اس کے بعد سب سے اہم کام کیا تھا تو بزرگ نے جواب دیا کہ سب سے اہم کام یہ تھا کہ تم نے میرے ساتھ مدد کی اس گڑے کو کھو دینے میں تمہارے لئے سب سے اہم کام یہ تھا گڑا کھو دنا اور تیسری بات جو سب سے اہم شخص کون تھا تو وہ شخص میں خود تھا یعنی بزرگ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں وہ سب سے اہم شخص میں خود تھا اچھا کیوں کہا اگر وہ بادشاہ اس وقت ان کو گڑک ہو دینے میں مدد نہیں کرواتا تو کیا ہوتا وہ آپسی گھر کی طرف روانہ ہوتا اور ہوتا ہے کہ بیچ رستے میں وہ قاتل کھڑا تھا جو بادشاہ کو مارنا چاہتا تھا تو ہو سکتا ہے وہ شخص اس بادشاہ سلامت کو نقصان پہنچا دیتا تو ہوا کیا بزرگ کی مدد کرنے کی وجہ سے بادشاہ سلامت وہیں رک گئے وہ بادشاہ کی جان بھی بج گئی تو یہ کام اس کے لیے اہم ہوئے نا اور دوسرا پھر وہ بزرگ اور آگے کہتے ہیں کہ اور دوسرا جو اہم کام تم نے کیا وہ یہ کہ وہ زخمی شخص جب تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کی مرم پٹی کی یہ ایک اہم کام تھا اور وہ شخص بھی تمہارے لیے سب سے اہم تھا کھو دیتے تو ناظرین یہاں پر یہ سٹوری ختم ہوتی ہے اور اس سے لیسن ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ دیکھیں ہم زندگی میں اس وقت حال میں موجود ہیں تو یہی حال ہمارا سب سے زندگی کا اہم وقت ہے یہ وقت ہی سب سے اہم چیز ہے اہم وقت جو ہے ہمارے پاس ابھی موجود ہے اس وقت میں ہم جو اچھا کام کریں گے وہ ہمیں آنے والے وقت میں کام آئے گا تو ہمارے لیے سب سے اہم وقت کون سا ہے ہمارا پریزنڈ اور ہمارے لیے سب سے اہم شخص کون سا ہے جس کے ساتھ ہم ابھی وقت گزار رہا ہے وہ ہماری فیملی ہو سکتی ہمارے فرنس ہو سکتے یہ ہمارے لیے سب سے اہم شخصیات جن کے ساتھ ہم وقت گزار رہے ہیں تو ان کو اچھے سے اچھا ہمیں سلوک کرنا چاہیے ان کے ساتھ تاکہ ہمیں اس کو ہمیں اس کا اچھا فائدہ ملے اور ہمارے لیے سب سے اہم کام کہہ جو بھی ہم اس وقت کر رہے ہیں مگر پڑھ رہے ہیں جو بھی ہماری مصروفیات ہیں لیکن اس میں سوچ لیں کہ اس کام کو کرنے کا ہمیں فائدہ ملے گا فیوچر میں اگر ہمیں فائدہ ملے گا تو وہی کام ہمارے لیے سب سے زیادہ زندگی کا اہم کام ہے تو اس یہ سٹوری سے ان تین سوالوں کے یہ جواب اس طرح سے بزرگ اس بادشاہ کو دیتے ہیں تو ناظرین مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو سیکرٹ آف سکسس کا کچھ اندازہ ہوا ہوگے کامیابی کا راز کیا ہے میں نے آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو امید ہے کہ آپ کو مزے کی لگی ہوگی کہانی اور آپ کو ویڈیو کے اندر سٹوری کے اندر کچھ مزہ آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ اللہ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے موسیقا 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 so you can get latest video notifications and this is absolutely free